ہم اسلام علیکم دوستو اس لکچر میں ہم نے اگزمنپل پروگرام کریں گے کیوک کس طرح کام کرتے ہو اگزمنم کلاس اور ابج کس طرح کریائٹ کلاس میں ایک semester فائیب میں مناتا ہوں لکھا ہے۔ب craziest اس کے بعد میں نے کہہ لیا کہ کلاس کرنا ہم لکھتے ہیں تو میں امپلوئے میں نے ایک کلاس بنی ہے میں نے کلاس کو سٹارٹ کیا ہے ادھر میری کلاس ہتم ہوگی تو میں نے سمک کانل لگا جی اب آپ کو میں نے بتایا تھا کہ کلاس میں دو چیزیں ہوتی ہیں ڈیٹا ممبر ہوتے ہیں ممبر فنکشن ہوتے ہیں اور اس میں بھی ایک پرائیویٹ ہوتے ہیں محلوب کوئی پرائیویٹ بھی ہے ایک سپسے سفائر بھی ڈیفائن کرنا پتا ہے پرائیویٹ بھی کرنا پڑتے ہیں اور پبلک بھی کرنا پڑتے ہیں ٹھیک ہے نا تو میں پہلے پرائیویٹ کرتا ہوں پرائیویٹ میں میں کیا لکھتا ہوں امپلوئی کی کیا چیز کو مانوتے ہیں جو ہر ایک امپلوئی کی ہوگا اس کا ایک انٹیجر آئی ڈی ہوگی ٹھیک ہے نا اور ایک انٹیجر سیلری ہوگی یہ دو چیزیں ہر ایک امپلوئی کی ہوگی ٹھیک ہے نا اس کا نیم وغیرہ وہ بھی کریں گے آگے لیکن اس کو بعد میں دیکھیں گے تو یہ کیا ہے یہ private sector ہے private attribute private attribute کیا ہے کہ یہ کوئی بھی ایکسس نہیں کر سکتا ٹھیک ہے نا private attribute میں میں نے یہ کیا لکھا ہے data member ہے data member اس کے بعد میں public پہ آ جاتا ہوں کیونکہ میں نے اس کو ایکسس بھی کرنا ہے نا اگر میں نے اس کو private کا میں نے کہا ہے کہ اس کو کوئی ایکسس نہیں کر سکتا جب کوئی ایکسس نہیں کرے گا تو اس میں data کس طرح ہے گا ٹھیک ہے تو میں اس کو پہلے ایک function لوں گا member function کی ذریعے میں اس کو call کروں گا تو میں function لوں گا member function اس member function کو میں ایک لگا وائد set id ایک function یہ ہوگا یہ مجھ سے کیا لے گا integer ایک integer type لے گا ٹھیک ہے نا اور integer integer i کر لیتے ہیں اور اسی طرح میں اس کو initialize کر لیتے ہیں ادھر ہی initialize کر لیتے ہیں تو i equal to id equal to i اس کا مطلب یہ ہوگا main سے جو بھی value آئے گی وہ id میں i میں آ جائی ہے id کو کیا ہوگا id کو میں initialize کر دوں گا یہ مطلب i میں جو بھی value ہوگی وہ id کو دے دینا ٹھیک نا تو اسی طرح private value initialize ہوگی اسی طرح ہوگا wide get id ایک اور function ہو گیا کہ مجھے اگر اس کی id چاہیے ہو تو میں کیا کروں گا ٹھیک ہے نا تو میں اس کے لیے function میں نے ایک بنایا ادھر میں simple see out کرتا ہوں see out your id is id ٹھیک ہے نا میں نے see out کر دیا یہ میرے پاس یہ function ہو گیا اب ایک اور function میرے پاس ہوں گے اور وہ کیا ہوگا wide set salary ٹھیک نا set salary میں کر دیتا ہوں اور یہ مجھ سے integer ایک integer type لے گا ٹھیک نا لیکن اس function کو میں class کے باہر define کروں گا ان دو کو تو میں نے class کے اندر define کیا ہے ٹھیک نا اور یہ باقی دو جو ہوں گے اس کو میں class کے باہر تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ class کے باہر بھی ہم نے کس طرح define کر سکتے ہیں ٹھیک نا class کے باہر ہم نے کس طرح function کو define کر سکتے ہیں اور دوسرا ہوگا wide display salary ٹھیک ہے اور یہ کہہ کرے گا یہ کچھ بھی مجھ سے return type نہیں لے گا function تو آپ لوگ انہیں پڑھیں گے آپ کو پتہ ہوگا کہ function کس طرح کام کرتے ہیں یہ تو میرے class تھی class میں کیا تھا کہ میرے پاس ایک data member تھا اور ایک member function تھے data member کو میں نے private لیا ہے اور function member function کو میں نے public لیا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ کس طرح کام کریں گے میں نے اس میں private میں لیا ہے integer id اور integer sale میرے پاس دو variable ہیں کہ یہ کیا ہوگا میرے پاس ایک id ہوئے ایک employee کے id بھی ہوگی دوسرا اس کی salary بھی ہوگی تیسرا میں نے اس میں لکھے white set id مطلب کوئی بھی مطلب اس کی ڈی سیٹ کرنی ہے ٹھیک ہے نا اس کی ڈی میں نے سیٹ کرنی ہے تو وہ کس طرح سیٹ کروں گا ڈی میں میں نے value ڈالنی ہے تو یہ تو private اس کو میں اس طرح ایکسس نہیں کر سکتا تو میں کہہ کروں گا میں function کی ذریعے اس پہ آکے اس کو value دوں گا اور دوسرے get ڈی ہے موچے simple ڈی سی آؤٹ کر جائے گا کہ آپ کی ڈی کیا ہے اس طرح دوسرا function ہے set salary اور تیسے چھوٹا ہے display salary ٹھیک ہے نا تو یہ اب دیکھتے ہیں کہ میں نے تو ادھر لکھتی ہے لیکن اس کو میں نے initialize نہیں کیا تو اس کا تو کام نہیں کرے گا نا اس کا میں نے صرف نام لکھا اس کو میں نے initialize تو نہیں کیا تو اس کو class کے باہر initialize کرتا ہے تو class کے باہر initialize کرنے کا طریقہ ہے کہ پہلے اس کا return type ٹھیک ہے white اور اس کے بعد جس class کا function ہے ٹھیک ہے نا اس class کا function ہے اس class کے نام لکھا میں نے اس میں employee class کا function ہے ٹھیک ہے نا employee class کا function ہے وہ لکھ دیا اس کے بعد یہ operator لگانا ہے ٹھیک ہے اور کون سا function آپ نے کرنے ہیں میں نے set salary کرنے ہیں set salary کو میں نے initialize کرنے ہیں ٹھیک نا تو یہ میرے پاس اس میں ایک integer type لے رہے ہیں اور اس کو میں initialize کر لیتا ہوں s equal to s equal to یا salary equal to s ٹھیک ہے اب یہ میں نے اوپر function بنایا تھا نا اس کو میں نے ادھر ہی initialize کر class کے باہر اگر آپ class کے باہر کرتے تو آپ لوگ اس کا طریقہ یہ ہے کہ وائلڈ لکھیں گے اس کے بعد جس class کا function ہوگا وہ لازمی لکھتے ہیں کیونکہ آپ کے پروگرام میں آپ کا project میں بہت سے function اور بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے نا بہت سے اور بھی classes ہو سکتی ہیں اور ان classes کے شاید ہو سکتے ہیں کہ اس میں بھی function ہو تو compiler کو بتانے لگے گی کہ کون سے class کا ہے تو اس کو آپ نے بتانے ہے کہ یہ اس class کا function ہے اور اس کے بعد function name لکھنا ہے تو میں نے function name لینے اس کے بعد salary دے دی ٹھیک ہے اس کے بعد آتا ہے جو چھتا function ہے اس کو کریں گے تو اس کو کیا کا طریقہ ہے وائلڈ ایمپلوئے کس class کا function ایمپلوئے کلاس کے ایمپلوئے لگا لیں گے اور display salary آگیا ہے ٹھیک ہے نا یہ آگیا display salary تو اس کو میں کر لے تو یہ مجھے کیا کرے گا sell string میں لے گے تو your salary is salary ٹھیک ہے یہ بھی ہو گیا اب میں آپ کو دوبارہ سے اس class کا وورویو بتا دیتا ہوں کہ میں نے کہا ہے کہ یہ میں نے class لیا ہے employee اس employee میں میں نے ایک private data member لیا ہے ڈی اور sell لیا ہے اب یہ private ہے اس کو تو میں access نہیں کر سکتا تو اس کو میں initialize کس طرح کروں گا اس کے لئے میں نے اس کے لئے functions لیا ہے ٹھیک ہے نا اس کے لئے میں نے کہا کہ یہ functions لیا ہے ایک function لیا ہے white set id جو مجھ سے جو کیا کرے گا ڈی کو set کرے گا اب یہ ڈی کس طرح set کریں گے mail میں ہم نکال کریں گے میں جب mail لکھ لیا ہے اس کے بعد آپ کو بتا دوں گا کہ یہ ڈی کس طرح set ہوگی اس کے بعد get ڈی اگر مجھے ڈی اپنی جاننی ہو تو میں اس کے لئے بھی ایک function لکھ ہے اس کے بعد set salary ہے اپنی salary میں نے وہ کرنی ہے set کرنی ہے اس کے لئے ہیں ایک employee کی salary set کرنی ہے دوسرا اس employee کی salary کو ڈسپلی کرنا ہے ٹھیک ہے نا یہ تو سب classes میں نے دو بار define کر لئے دو class کے اندر ہی define کر دی اندر define کرنے کے طریقے یہ ہے کہ وہ ہی set id ہوگی اسی طرح start کر لیں گے اور id کو initialize مال اس function کو initialize کر لیں گے لیکن آپ لوگوں نے اگر class کے بعد function کو initialize کرنا ہے تو class کا نام لکھیں گے اس کے ساتھ ٹھیک ہے نا اس کے ساتھ کیا کریں گے class کا نام لازمی لکھیں گے اب میں ادھر سے integer main کا function شروع کرتا ہوں main function اپنا شروع کرتا ہوں wide main ٹھیک ہے نا main میں میں نے کیا کیا اب میں نے جو class بتائے آپ لوگوں کو میں نے بتائے class ہم لوگ بنا لیتے اس کی کوئی physical memory وہ نہیں لیتا وہ virtual memory لیتا ہے ٹھیک ہے نا اس میں کوئی ram پہ اس کا کوئی حثر نہیں ہوتا وہ ہم سے کوئی memory نہیں لیتا لیکن جب ہم اس کا object بنا لیتے تب ہم سے وہ space لے لیتا ہے اور دوسرا class تب تک کام نہیں کرتا جب تک اس کا object نہ بنا اب یہ جو میں نے class اوپا لکھا ہے کسی کام کا نہیں ہے جب تک میں اس کا object نہ بنا ہوں ٹھیک ہے نا تو آپ سب سے پہلے ہر کیا کریں گے اس class کا object بنائیں گے object کس طرح بنائیں گے object میں لکھوں گا employee class کا name جس طرح ہم لوگ لکھتے ہیں نا integer a ہم لوگ لکھتے ہیں integer a ٹھیک ہے نا تو اسی طرح ہم لوگ کیا کریں گے integer کے جگہ ہم لوگ class کا نام لکھیں گے employee اور اس کے بعد اس کے بعد کیا کریں گے employee ملکہ اس کا object کا نام لکھیں گے کوئی بھی object ہوں آپ نے لکھنا e1 ملکہ میں نے پاس ایک object 1 ہے e1 employee ہے اس کا نام اس کا میں نے کیا دیا ہوئے e1 دیا ہوئے ٹھیک ہے نا اب میں کیا کروں گا e1 میں میں نے id set کرنی ہے e1 میں میں نے کیا کرنی ہے id اس کی set کرنی ہے تو میں لکھوں گے e1.setid ٹھیک ہے نا set id میں اس کو دے تو اس کی id 2 ہے اس کی id کیا ہے 2 ہے اس کے بعد کر دیتا ہوں e1 اس کی salary بھی کھان لیتا ہوں e1.set salary اس کی salary ہے 20,000 ٹھیک ہے نا اس کی salary بھی set کر دیا اب یہ کس طرح کام کرے گا میں نے لکھے e1.setid e1 کا جو id ہے وہ کیا ہے 2 ہے تو یہ 2 جا کدھر جائے گا یہ 2 ادھر آئے گا اس set id میں آئے گا یہ 2 ادھر آئے گا i میں i equal to کیا ہو جائے گا i equal to 2 ہو جائے گا ٹھیک ہے نا اور اس کے بعد i میں اس کے بعد میں نے لکھے کہ id equal to i تو id میں کیا value ڈالو جو i میں ہے تو i میں کیا value 2 تھی تو id equal to کیا ہو جائے گی id equal to 2 ہو جائے گی تو id میں کیا value آگی 2 تو ادھر آکے id کی value 2 ہو جائے گی ٹھیک ہے نا یہ اس طرح کام کرے گا من سے آپ کو 2 دی ہے وہ 2i میں آگیا ہے i سے میں نے id کو دے دی ٹھیک ہے اسی طرح event.set id ہو جائے گا یہ تو کل یہ event.set salary تو set salary میں آئے گا یہ set salary اس function میں آئے گا function کو call کیا ہے اس salary اس میں آگئی اس میں 20,000 ہے اس نے 20,000 کس کو دے دی ہے salary variable میں save کر دی ہے ٹھیک ہے نا تو اس طرح میرے جو دو variable تھے وہ initialize ہوگی اس میں 2 آگیا اور اس میں 20,000 آگیا صحیح ہے اب میں نے تو کر لیا ہے لیکن میں نے بھی show کرنا ہے کہ e1 کی id کیا ہے تو اس کے لئے میں کیا function لکھا تھا اس کے لئے میں نے get id function لکھا تھا تو get id function میں ادھر call کروں گا اس کے بعد کیا کروں گا اس کے بعد end line ایک کر لیتے تاکہ space آ جائے اور اس کے بعد ہو جائے گا e1 dot display اس کی salary میں بتاو ٹھیک ہے نا تو یہ دو function کیا کریں گے یہ مجھے id اس کی show کر آ جائے گا جب یہ compiler ادھر آئے گا تو یہ کدھر جائے گا get id function پہ جائے گا get id function میں کیا تھا get id function میں مجھے cout کیا تو یہ line وہ print کروا جائے گا ڈسپلی سے salary کر رہے گا salary میں جائے گا ادھر سے مجھے جو salary ہوگی وہ مجھے show کروا دے گا ٹھیک نا تو یہ اس کو run کر کے دیکھتے ہیں کہ ابھی کام کرتا ہے کہ نہیں کرتا تو اس کو میں run کرتا ہوں اس میں میں نے get stage میں لکھائی مجھے وہ جائے گا get stage لکھ دیتے ہیں تاکہ یہ stop ہو جائے تو میں کرتا ہوں سٹارڈی ہوگی your ڈی is 2 اور your salary is 20,000 ٹھیک نا تو میں نے کہا کہ یہ پہلے employee کو میں بتائے کہ employee 1 کی ڈی کیا ہے get ڈی کرو ٹھیک نا تو ڈی کر کے اس نے مجھے بتا دی کہ آپ کی ڈی 2 ہے اس کے بعد میں نے کہا اس کی سیلری بتا دو تو اس کی سیلری اس نے مجھے بتا دی اس کی سیلری کتنی ہے ٹھیک نا تو یہ مجھے اس کی سیلری بھی اس نے مجھے بتا دی اب میں اس کی اسی class کے ایک اور object لیتا ہوں اسی class کے ایک اور object لیتا ہوں اس کا نام ہوگا e2 e2 صحیح ہے نا اور اس کی بھی میں اسی طرح id اور یہ set کر لیتا ہوں تو e2.setid اس کی id کیا ہوگی 5 ہوگی اور e2 کی dot salary کتنی ہے set salary اس کی سیلری 35,000 ٹھیک ہے یہ ہوگی اب میں نے اگر اس کو اب بھی اس کو ڈسپلی کروانا ہے کہ e2 کی کیا id اور اس کی کیا ہے ٹھیک نا تو میں اسی طرح اس پہ آکے ادھر لکھ لیتا ہوں cout employ 2 اس کا دیکھنے گے اس کا کتنا ہے تو میں اہیں e2 dot get id صحیح ہے اور اس کے بعد e2 dot set salary ٹھیک ہے دی in yukar لیں گے set salary بھی کر دیا ہے اور یہ بھی کر دیا ہے اس کو run کرتے ہیں کہ کیا کچھ set salary نہیں بلکہ get display sell display sell ٹھیک ہے نا اب میں اس کو run کر کے دیکھتے ہیں کہ کام کرتا ہے کہ نہیں اس کو میں debug کرتا ہوں start debugging مجھے مجھے your ڈیس 2 your sell is 20,000 employ to your ڈیس 5 your sell is 35,000 ٹھیک ہے نا تو میں نے کہا کہ class تو میں نے وہی لکھا ہے variable بھی وہی ہے لیکن اس کے میں نے object دو بنائے اور ہر ایک object کے لئے الگ الگ data ہے variable وہی use ہو رہے ہیں لیکن ہر ایک object کا data الگ الگ ہے ٹھیک ہے نا تو یہ class کا فائدہ ہے اس میں مگر میں 7 variable بھی ہونا ہوں 8 object بھی ہونا ہوں 9 object بھی ہونا ہوں تو یہ data variable وہی دو ہوں گے لیکن object اس کے data سب کے لئے الگ الگ ہوگا